اس وڈیو میں ہم جاب انریچمنٹ اور جاب انلارجمنٹ کے کونسپٹ کو سٹیڈی کریں گے کہ جاب انریچمنٹ کیا ہوتی ہے اور جاب انلارجمنٹ کیا ہوتی ہے اور ان دونوں کے درمیان کیا ڈیفرنس ہوتا ہے What is job انریچمنٹ جاب انریچمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایمپلائی کی جاب رسپونسیبیلٹیز سکوپ کانٹنٹ اتھارٹی اور جاب چیلنجز کو اپگریڈ کر دینا جاب انریچمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ ایک ایمپلائی پہلے جس لیول پر کام کر رہا ہے اس کو ہائر لیول کی جابز اسائن کر دینا For example ایک ایمپلائی پہلے سپروائزر کی جاب پرفارم کر رہا تھا تو اس کو مینجر کی اسائنمنٹس دے دینا یہ ہے جاب انریچمنٹ جاب انریچمنٹ میں ایمپلائی کو ہمیشہ ہائر لیول کی جابز دی جاتی ہیں اس کو زیادہ چیلنجنگ جابز دی جاتی ہیں اس کی رسپونسیبیلٹی کو انکریز کیا جاتا ہے اس کی ایمپلائی کو انکریز کیا جاتا ہے اور اس کی جاب کا سکوپ اپگریڈ ہو جاتا ہے تو جاب انریچمنٹ کا مطلب بھی ہے کہ ایک ایمپلائی پہلے جس لیول پر کام کر رہا ہے اس کو ہائر لیول کی جابز اسائن کر دی جاتی ہیں یہ کونسپٹ کہلاتا ہے جاب انریچمنٹ جاب انریچمنٹ کو ایز ای موٹیویشنل ٹول یوز کیا جاتا ہے بکاس جاب انریچمنٹ میں ایک ایمپلائی کا سٹیٹس اپگریڈ ہو جاتا ہے اور وہ ارگنیزیشن کا جو سٹرکچر ہے اس میں اپورڈ موو کرتا ہے جوب انریچمنٹ میں ورٹیکل ایکسپنشن ہوتی ہے جوب انریچمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ایمپلائیز کے پاس ریکوائیڈ سکلز ہوں ایمپلائیز کے پاس ریکوائیڈ ٹریننگ ہوں تب ہی تو ان کو ہائر لیول کی جوبز اسائن کی جا سکتی ہیں اگر ایمپلائیز کے پاس ریکوائیڈ سکلز نہیں ہیں ان کے پاس ریکوائیڈ نالچ نہیں ہیں ان کے پاس required training نہیں ہے اور وہ اس capable نہیں ہے کہ ان کو higher level کی jobs assign کی جا سکے تو ان کی job enrichment نہیں کی جانی چاہیے job enrichment کا objective ہوتا ہے کہ employees کی jobs کو challenging بنانا interesting بنانا اور creative بنانا because job enrichment کے اندر employees کو higher responsibility دی جاتی ہے ان کو authority دی جاتی ہے ان کی jobs کو modify کر دیا جاتا ہے ان کو challenging task assign کیا جاتے ہیں تو یہاں پہ employees کو chance ملتا ہے کہ وہ اپنی skills کو use کرتے ہوئے creative task کو challenging task کو execute کر سکے job enrichment کے دروں employees کو motivation ملتی ہے job satisfaction ملتی ہے because ان کا level upgrade ہوتا ہے ان کو higher responsibility ملتی ہے ان کو autonomy ملتی ہے ان کو promotion ملتی ہے ان کو زیادہ challenging task ملتے ہیں تو ان کو اپنی skills کو utilize کرنے کا chance ملتا ہے جس سے employees کے اندر motivation آتی ہے job satisfaction آتی ہے اب job enrichment کیوں کی جاتی ہے اس کی objectives کیا ہوتے ہیں یہ اس سے کیا advantages ملتے ہیں اس کا first advantage ہوتا ہے growth and development of employees جب employees کی job enrichment ہوتی ہے تو اس سے employees کی growth ہوتی ہے ان کی development ہوتی ہے ان کو higher level کی responsibilities اور higher level کے task کو execute کرنے کا chance ملتا ہے جس سے ان کی skills improve ہوتی ہیں ان کی growth ہوتی ہے ان کی development ہوتی ہے job enrichment کا next advantage ہوتا ہے it increase creativity and innovation among employees جب employees کی job enrichment کی جاتی ہے ان کو higher level کے task sign کیے جاتے ہیں ان کو challenging task دیا جاتے ہیں ان کو complex task دیا جاتے ہیں تو اس سے employees کے اندر problem solving skill develop ہوتی ہے ان کے اندر creativity آتی ہے innovation آتی ہے job enrichment کا next advantage یہ ہوتا ہے it prepare employees for future challenges job enrichment کے through employees کو future challenges کے لیے بھی prepare کیا جاتا ہے because job enrichment کے اندر employees کو complex task assign کیا جاتے ہیں higher level کی jobs دی جاتی ہیں higher level کی responsibilities دی جاتی ہیں جس سے وہ future challenges کے لیے prepare ہوتے ہیں for example ایک employee پہلے supervisor تھا اس کو manager کی jobs assign کر دی جاتی ہیں تو یہ اس کی job enrichment ہے کہ اس کو future challenges کے لیے prepare کیا جا رہا ہے اس سے succession planning بھی ہوتی ہے کہ کل کو اس کو managerial position پر appoint بھی کیا جا سکتا ہے job enrichment کا next advantage یہ ہوتا ہے کہ اس سے employees turnover اور absenteeism minimize ہو جاتا ہے جب employees کی organization کے اندر growth ہوتی ہے وہ upward move کرتے ہیں organization کی hierarchy کے اندر تو اس سے employees کے اندر motivation آتی ہے satisfaction آتی ہے اور employees organization کو چھوڑ کے نہیں جاتے absenteeism بھی minimize ہو جاتا ہے job enrichment کا next advantage یہ ہے کہ اس سے employees کی productivity بڑھتی ہے employees کی efficiency بڑھتی ہے جب employees کی productivity اور efficiency بڑھتی ہے تو اس سے organization کی بھی efficiency بڑھ جاتی ہے تو یہ کچھ advantages تھے job enrichment کے اب ہم study کرتے ہیں کہ job enlargement کیا ہوتی ہے what is job enlargement job enlargement کا مطلب یہ ہے کہ ایک employee کو same level کے additional task assign کر دینا ایک employee جس طرح کی task پہلے execute کر رہا ہے اس کو similar nature کے اور task assign کر دینا جس سے اس کی responsibility تو بڑھ جاتی ہے لیکن authority same ہی رہتی ہے job enlargement کے اندر horizontal expansion ہوتی ہے horizontal expansion کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ employee کی responsibilities تو بڑھتی ہیں لیکن اس کی authority same ہی رہتی ہے اور job enlargement کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ employee کو کسی additional skill کی ضرورت نہیں پڑھتی جو task وہ پہلے execute کر رہا ہے similar nature کے اس نے task additional بھی execute کرنے ہیں job enlargement کے اندر employees کے task بڑھ جاتے ہیں لیکن اس کی skill same ہی رہتی ہے جبکہ job enrichment کے اندر اس کو higher level کی jobs assign کی جاتی ہیں جس کے لیے additional skills چاہیے ہوتے ہیں additional training چاہیے ہوتی ہے additional knowledge چاہیے ہوتا ہے لیکن job enlargement کے اندر اس کے task same ہی رہتے ہیں لیکن number of task بڑھ جاتے ہیں اب job enlargement کی ایک example کو study کرتے ہیں for example ایک employee HR department کے اندر clerical task کو execute کر رہا تھا تو اس کو HR department کے ساتھ ساتھ finance department کی بھی clerical jobs assign ہو جاتی ہیں تو یہ ہے job enlargement کہ پہلے وہ ایک department کی clerical jobs کو execute کر رہا تھا اس کے بعد اس کو دوسرے department کی بھی similar jobs assign ہو جاتی ہیں تو یہ ہے job enlargement اب job enlargement کیوں کی جاتی ہے job enlargement کے objectives کیا ہوتے ہیں job enlargement اس لیے کی جاتی ہے کہ employees similar activities کو execute کرتے کرتے بورو جاتے ہیں تو ان کی بوریت کو ختم کرنے کے لیے ان کو different task assign کیے جاتے ہیں تو یہ job enrichment اور job enlargement کا concept تھا I hope you understand my point Thank you very much